موسیقی ہالیلویہ 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 پریز کار جہو برے کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کچھ ڈیلے ہونے کے لیے جو ہم سیٹنگ کر رہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے پانچ دس منٹ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آئے ہم دعا کریں کہ خدا مند آج کے کلام کے لیے ہمیں پرپیئر کرے اور تیار کرے آئے خدا مند خدا خدا کے پاک برے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آج شام کے لیے آئے خدا مند یہ آپ کا فرمان ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہے جو تمہارے اندر بولتا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گوار ٹھہروگے ہالیلویہ پریز کار جہو برے کی آئے خدا مند خدا میں تیری منت کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے جتنے بہن بائیوں کو آج شام آپ چاہتے ہیں کہ وہ مارے ساتھ جڑیں اور خدا مند کا زندہ پاک کلام سنیں تو جانتا ہے آئے خدا مند میرے کمپیشن کو میرے بوجھ کو جو خدا مند خدا میں تیرے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں اور تُو نے مجھے یہ بوجھ دیا ہے کہ ہفتے میں تین دن آئے خدا مند خدا میں تیرے کلام کو بیان کروں سوئے خدا مند شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا ہی دب دبا چھایا رہے اور جو جو بہن بھائی تیری مسئلت میں ٹھہر چکے ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدا مند خدا تو ان کو آن لائن لے کر آ تاکہ وہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ آئے خدا مند تیرے کلام کو سکھیں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانتے اور پاہ لیتے ہیں آمین آمین اس سے پیش تر کہ ہم میسیج شروع کریں اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے کلام کے حوالے سے مناسب سے ہمیں گیت گائیں گے میں کیوں ڈھراں اور گیت گانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے خدا یسو مسیح کے مردوں میں سے جیوٹنے کے حوالے سے ایک مضمون کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے اور دو مضمون میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آج خدا یسو مسیح کے جیوٹنے کے حوالے سے تیسرا مضمون ہے خدا یسو مسیح نے زندہ ہونے کے بعد کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مت ڈرو حالیلوی اپریس گار جاہو برے کی تو ہم خدا مند کا شکر دے اس کلام کے لیے جو ہم سننے والے ہیں ہم خدا مند کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں میرا یہ کامل ایمان ہے کہ جیسے پہلے دو مضامین سے خدا نے آپ لوگوں کو برکت دی ہے تو آج بھی اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب گہرے طور پر بلیس ہونے کو جا رہے ہیں دو جو بلیب دیٹ کہ آپ کا یہ ایمان ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ ہی آپ آمین لکھیں ہیلیلویہ لکھیں پریس لارڈ لکھیں ایکٹ پاٹسپیشن ہونی چاہیے ہیلیلویہ پریس گار جاہو برے کی تو آئیں اس ورس کی طرف جیسے میں نے نوٹیفکیشن میں ڈالا ہے کہ ہم نے خدا یسو مسیح کے مردوں میں سے جیوٹنے کے حوالے سے آج یہ تیسرا مضمون ہے میں کیوں ڈھران اور اس ورس کو جو میں نے آج آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے گاسپل آو میتھیو چیپٹر ٹونٹی ایٹ ورس نمبر ٹین مطی ٹھائی سباب اس کی دس سید جو بین بھائی لکھ سکتے ہیں کمنس کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنی فیڈ بیک دیں اور لکھیں حوالا جاہ ڈالیں اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے کتاب مقدسین کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تو مت ڈر یہ لفظ تین سو پینسٹھ بار بائیبل مقدس میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہر روز ہمیں کہتا ہے میری بیٹی آئے میرے بیٹے تو مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں اور میں یہ صرف کہہ نہیں رہا میں آپ سے اس حوالے کو جو خدا یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلا خطاب ہے جو اس نے عورتوں سے اور اس کے بادشگردوں کے ساتھ یہ حوالہ یہ پغام شیر کیا اور آج ہم اس پغام کو سیکھ رہے ہیں اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں اسی باپ کی بیس میں عید گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر ٹونٹی ایٹ ورس نمبر ٹونٹی بیس میں عید اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک بیچ میں ایک لفظ کا زعفہ کر دیا ہے زور دے کر تاکہ اب بات میں خوبصورتی آ جائے خدا مند یہ بھی کہا سایتا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں لیکن اس کے بیچ میں ورس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے اور اس کی قوت کو بڑھانے کے لئے لکھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہیلیلویہ خدا مند کا شکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا جب خدا مند یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں یہ پغام صرف شگردوں کے لئے نہیں آپ انتہا درجہ تا خوش ہونے کے لئے تیار ہو جائیں یہ پغام آج دکھی انسانیت کے لئے ہے جو حالات کے سبب سے ستائے ازمائے جا رہے ہیں جو بلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں جو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں جو ترہ ترہ کے غموں کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھلنی کر لیا ہے پس ہے بھائیو جب تم ترہ ترہ کی عزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھ نہ کہ تمہارے ایمان کی عزمائش سبر پیدا کر دیا سبر کو پورا کام کرنے تو تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ تو لہذا یقوب پہلا باپ اس کی دو سے چار تک کا والا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یقوب پہلا باپ دو سے چار تک لیکن اس لیے کہ اس نے ہماری شہر پنا اپنی ہتیلیوں پر خود رکھی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے سر تصویر کھینچی نہیں ہے بلکہ کندہ ہے ہالیلویہ انسکرٹ ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر کندہ ہے ہالیلویہ روچ کر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تختی کے اوپر جو کندہ کار ہوتا ہے کلم کار ہوتا ہے اس کو چھینی کے ساتھ کارٹ کارٹ کر لکھتا ہے جیسے دس حکم لکھے ہوئے تھے ویسے ہی میرا اور آپ کا نام لکھا ہم خدا ون خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں ہمارا یسو زندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی اے میرے بیٹی مت ڈار میں دنیا پر غالب آیا ہوں ہالیلویہ مت ڈار میں دنیا پر غالب آیا ہوں تیرے دکھ میرے دکھ ہے تیری پریشانی میری پریشانی ہے تھا کہ ماندے بو سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ میرا جوا پہنو جنر مرم ملائم تو تمہاری جانے رام پائیں گی گاسپل اور میتھیو چیپٹر لیمن ورس نمبر ٹوونٹی ایٹ این ٹوونٹی نائن کا میں نے یہ حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا مطی گیارہ باب ٹھائی سے نتیس تک یہ اس کالنگ آس وہ ہمیں بلا رہا ہے لیکن دنیا کی بھیڑ میں دکھوں کے حجوم میں دکھ درد میں ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی اس سے پیش تر کہ ہم اور آگے بڑھیں میں آپ سب سے ریکویس کروں گا کہ اس خوبصورت مضمون کو سننے کے لیے آپ ضرور لیف سائیڈ پہ جو شیئر بٹن ہے اس کو کلک کریں آپ کی وال پہ جو ایڈڈ ہیں وہ یہاں آ جائیں گے اور ان کو برکت آپ کے وسیلہ سے ملے گی آپ کو ان کی برکت کا وسیلہ بنیں گے اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لوگوں کو انوائٹ کریں تا کہ آپ کے وسیلہ سے بہت سر مزید لوگ بھی اسی وقت میں برکت پائیں جب خدا نے آدم سے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیع پر بنائیں آؤ ہم انسان کو اپنی شبیع پر بنائیں تو لہذا یہ بات ثابت ہے کہ خدا ہم لو خدا کی شبیع پر بنائے گئے ہیں بے شک بوجہ گناہ کہ ہم نے اس شبیع کو مسخ کر دیا لیکن اس شبیع کو دوبارہ سے ری شیپ ری بلڈ خوبصورت بنانے کے لئے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لئے میرا اور آپ کا مسیح کلوری کا شہزادہ سلی پر بلی دان ہوا تا کہ مارے چہروں کے داک دبے جاتے رہیں پھر سے ہمیں وہی صورت بخشے جو خدا نے کہا باپ نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں باپ بیٹا رول قدس تخلیق میں شامل تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خدا جب ہم خدا کی شبیع بن جاتے ہیں اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے ہم شکل ہونے کے لئے بلایا ہے حیللویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں اور خدا کا تمجید ہو تو لہذا یہ خدا نے پہلے ہی سے بات تھیرا دی کہ ہم اس کے بیٹے یسو کے ہم شکل ہوں ہم خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں حالیلویہ پریس گار پہلا کرنطیوں دو باپ اس کی چھیت پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی والے سرداروں کی حکمت نہیں بلکہ ہم خدا کی وہ پشیدہ حکمت حالیلویہ بیت کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیش تر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کر دی تھی جسے جہان کے سرداروں میں سے کسی کسی نہ سمجھا کیونکہ اگر سمجھتے توجہ فرمائیں اگر سمجھتے تو جلال کے خدا مند کو مسلوب نہ کرتے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا مند خدا نے مجھے اور آپ کو جو کچھ خدا نے پہلے ہی سے ترتیب دیا تھا بنا رکھا تھا ہم اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں ہمیں بنایا حال اللہیہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے ان ساری باتوں کے لیے اور ہم نے یہ سکھا آج کا کہ میں کیوں ڈھروں دنیا میں نت نئے تفاہن ہماری زندگیوں میں اٹھتے رہتے ہیں لیکن خدا مند خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمارے ساتھ ہوں پھر وہ اپنی باپ سے کہتا ہے جب شفار شی مناجات وہ کر رہا ہے تو کہتا ہے باپ جن کو تُو نے مجھے دیا تھا میں نے ان کی احفاظت کی باروی ایت گاسپل آجان چپٹر سیمنٹین ورس نمبر ٹیویلیب جب تک میں ان کے ساتھ ساتھ رہا میں تیرے نام تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی افاظت کی میں نے ان کی نگے بانی کی اور ہلاکت کے فرزان کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تا کہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو تو لہذا یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں خدا من کا یہ وعدہ ہے کہ میں دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمارے ساتھ ہوں بے شک میں یہ بات خدا من یہ سمسی کے مردوں میں سے جیوٹنے کے حوالے سے آج تیسرا مضمون پیش کر رہا ہوں کہ اس کے جیوٹنے کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی رفاقت مل گئی آج کا مضمون جیسے میں نے ڈالا کہ میں کیوں ڈروں آج کا مضمون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جیوٹنے کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی رفاقت مل گئی ہیلیلویہ بائبل کا خدا رفاقت کا خدا ہے بائبل کا خدا فیلوشپ کا خدا ہے کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاک لوگوں کے ساتھ ہی فیلوشپ رکھنا چاہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں مقدس یہ ہنہ کا پہلا عام کا فرس لیٹر آف جان ورس نمبر سیمن یہ بتا رہا ہوں فرس لیٹر آف جان چپٹر ون ورس سیمن لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے یعنی یسو نور ہے وہ روشنی ہے اگر ہماری زندگی میں سے گناہ نکل جائے تو ہم بھی نور بن جائیں گے جب تک گناہ ہمارے اندر ہے نور ہم بن نہیں سکتے اگر نور نہیں بن سکتے تو ہماری شراکت بھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیا میں نے صحیح کہا آپ نے اپنے گناہوں کو بھائے بھائے کہنا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تاکہ آپ کی فیلوشپ خدا کے ساتھ ہو جی ہاں آج سے چھے زار سال پہلے خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم کے پاس آتا تھا ان سے رفاقت رکھتا تھا فیلوشپ رکھتا تھا لیکن یہ فیلوشپ زیادہ دیر تک قائم نہ رہی اور آدم نے گناہ کیا اور خدا آیا خدا نے آواز لگائی اس سے پہلے کبھی آواز نہیں لگائی اے آدم تو کہا ہے اور آواز آتے میں ڈھرا کیونکہ میں ننگ آتا وہ ساری کہانی کو آپ جانتے ہیں تو یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور ہوا کے ساتھ فیلوشپ رکھتا تھا فیلوشپ کی بنیاد خدا نے خود ڈالی ہے بائبل کا خدا فیلوشپ کا خدا ہے اور خدا ان کے ساتھ رہتا اور ان کے ساتھ کیا کرتا بات چیت کرتا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا کیونکہ خدا نور تھا اور وہ بھی نور میں رہتے تھے اب اس بات کو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پداشتین باپ اس کی آٹھویں عیس کو بیان کیا اور پھر فرس لیٹر آف جان چیپٹر ون ورس نمبر سیون ان دونوں کو ملا کر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا پاک ہے وہ پاکیز کی کا خدا ہے اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی جب باپ نے بیٹے برتمام جہان کے گناہوں کو دیکھا تو باپ نے اپنی نگاہ بیٹے سے ہٹا لی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا چلا اٹھا یہ ہزار سلیبوں سے بڑھ کر سلیب تھی اے میرے خدا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کفارے کا کلمہ ہے تو بے شک میں نے یہ کہا کہ خدا شروعی سے انسان سے جس کو بنایا تھا وہ فیلوشپ رکھنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں پچانا جائے کہ جس کے لئے اس نے انسان کو اپنے لئے بنایا تھا وہ چاہتا تھا کہ جس کو اس نے اپنی حمد کے لئے اپنی پرستش کے لئے بنایا ہے آپ کہیں کہ بھائی حوالہ دیں چلیں جی میں حوالہ دینے لگاؤں توجہ سایہ ترتالیس باپ اس کی ساتمی حیات میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لئے بنایا تاکہ میرا جلال زہر کریں پھر یہ سایہ ترتالیس کی اکیس حیات میں نے ان لوگوں کو اپنے لئے بنایا کہ یہ میری حمد کریں تو لہذا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں وہ چاہتا تھا کہ وہ بنی آدم سے جانا پہچانا چاہے اور انسان بھی یہ چاہتا تھا کہ جس نے ان کو بنایا ہے وہ اس کو جانے یہاں تک کہ شاعر مشرق بھی یہ کہتا ہے وہ آگ کی بھٹی میں چلا گیا اور آگ کی تیزی کو بجا دیا ہیلیلویہ وہ خود کہتا ہے کہ دیکھو آگ تمہیں نہ ضرر پنچائے گی اور صلاح تمہیں نہ ڈبائیں گے ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید تالیس باقی پہلی چاند یاد پڑھ کر دیکھیں اور واضح طور پر یہ مقاشفہ خدا نے نبوکت نظر پر ظہر کیا کہ وہ کہتا ہے اپنے وزراء کو کہ کیا تم نے تین کو نہیں ڈالا انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے تین ہی کو ڈالا ہے وہ کہتا ہے میں تو چار کو دیکھ رہا ہوں اور چاروں کھلے ہیں کیا تم باندھنا بھول گئے تھے انہیں کہا کہ نہیں ہم نے تو کس کر باندھا تھا اور کہتا ہے کہ تین کی صورت تو لگ نظر آ رہی ہے چوتے کی صورت اللہ زیادہ کسی ہے خدا کے بیٹے کی ہے تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسیح ان کے ساتھ آگ میں موجود تھا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب اس کے چھٹے باب میں آجیں دارہ بادشاہ کے دور کی بات ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا اور شیروں کی ماند میں جب ڈالا گیا دارہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا ساری کہانی کو آپ جانتے ہیں جب شیروں نے مو نہ لگایا وہ صبح صویرے آیا اے خدا کے بندے دانیل اس کو عزیز مرد خدا کہتا ہے کیا تیرا خدا جس پر تو امان رکھتا تجھے بجانے پر قادر ہوا اس نے کہا ہاں میرا خدا میں نے نہ تیرا قصور کیا نہ ان کا قصور کیا میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے اور شیروں نے مجھے مو نہیں لگایا خدا کا شکر وجہ کیا مو کیوں نہ لگایا کیونکہ وہاں ایک اور شیر موجود تھا کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مقاشفہ پانچ باب اس کی پانچ میں ہے دعوت کی اصل کا شیر ببر جو کہ ساتھوں اس کتاب کو لینے ساتھوں موروں کو توڑنے کے لئے غالب آیا وہاں پر شیروں کی مان میں موجود تھا حالیلویہ پریز گارڈ جہو برے کی لکھے حالیلویہ پریز گارڈ خدا عنی یسو مسیح وہاں بھی پہنچ گیا اور شیروں کے موں بند کر دیئے اور ہم دیکھتے باب شہر میں خدا کے نام کو جلال ملا حالیلویہ خدا ان کا شکر ہو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ممیشہ تمارے ساتھ ہوں اور آج بھی ہم یہ سیکھتے آپ کہیں گے کہ بھائی پرانے نام کے دو والے شیر کرنے کو جا رہا ہوں کہ آپ کلام سے برکت پا رہے ہیں اگر آپ برکت پا رہے تو لکھیں یس ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو امال بارویں باب میں لے کے جا رہا ہوں اور بارویں باب میں ہم دیکھتے ہیں یکوب خدا یس مسی کے بھائی یکوب کو انہوں نے شہید کر دیا اور پترس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جب انہوں دیکھا کہ ارودیس بادشاہ خوش ہوا تو انہوں نے پترس کو قید خانہ میں ڈال دیا اور صبح اس کو فانسی دینی تھی اور وہ سو رہا ہے اور ایک فرشتہ جو ہے اس کے پاس چلا گیا حیلیلویا خدا ان کا شکر ہو وہ اتنی گہری نینس ہویا ہوا تھا کیا کوئی ایسی گہری نینس ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ صبح اس کو فانسی دینی ہے ساری رات وہ کروٹے بدلتا رہتا ہے ساری رات وہ بے چینڈ رہتا ہے اس کو نیند نہیں آتی اب پترس بغیر کسی در اور خوف کے وہ جو سو رہا وہ جانتا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے وہ اس وعدے کو جانتا تھا حیلیلویا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حیلیلویا اور وہ تمام دروازے کھل گئے اور وہ جیل سے باہر آ گیا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اگر آپ اس وقت جہاں امال میرے ساتھ سولوہ باپ نکالیں تو وہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جب پالوس اور سلاس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا امال سولہ باپ اس کی انیس ایس آن ورڈ آپ پڑھیں اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروگا کو تاقید کی بڑی اشیاری سے ان کی نگا بانی کریں اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ پتر پہلے ذات ہو گیا تھا کہ وہ جانتے دن کا خدا بڑا کرنی والا خدا ہے اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھونک دیئے آدھی رات کے قریب پالوس دعا کر رہے تھے اور ایسے وقت میں تو انہیں ٹکور کرنی چاہیئے تھے لیکن وہ خدا کی حمد و سائش کر رہے ہیں حاللوئیہ اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور دعا کرے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکہ یک بڑا بنچال آیا یہاں تک قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروگہ جاگ اٹھا اور قید کھانہ کہ دروازے کھلے دے کر سمجھا کہ قیدی باغ گئے ہیں تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں جب یہ ماجرہ دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں دروازے باہر سے بند ہیں اور یہ دروازے کھل نہیں سکتے تو وہ جانتے تھے کہ اس کی سزا کیا ہے اس سے پیش تر کہ کیسر بادشاہ انہیں موت کے گھاٹ اتارتا انہوں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی پالوز اور سلاس نے کہا کہ اپنے آپ کو مت ضرر پنچا ہم یہی ہیں ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں یسو وہاں بھی پہنچ گیا حالیلویہ اور پہنچ کر دروگا کے خاندان کو جیت لیا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آج ہم جیٹنے کے تیسرے مضمون کو سیکھ رہے ہیں کہ یسو کے مردوں میں سے جیوٹنے کے باعث مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی رفاقت مل گئی میشہ کی فیلوشپ مل گئی اور فیلوشپ کیا چوبیس گھنٹے میں وہ کون سا تھنڈا وقت اب سوچنے کا جواب دینے کا وقت ہے کب ہم خدا سے رفاقت رکھتے ہیں جدائی کی دیوار تو ختم ہو گئی ہے اب کون سی جدائی کی دیوار میرے اور خدا کے درمیان حائل ہے توبہ کریں اور انقلابی سوچوں سے بھر جائیں مو ذات کے رخ پر سوچیں بائبل کی زبان بولیں ایمان کی زبان بولیں اپنی بیماری سے کہیں اپنے دکھوں سے کہیں اے میرے دکھو میرا میرا یسو میرے دکھوں سے بڑا ہے حاللویہ وہ اپنے وقت پر مجھے ازاد کرے گا اس کے جی اٹھنے سے ہمیں میشا کی فیلوشپ مل گئی خدا منت زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو دھیروں برکات عطا کرے اپنے ہوسٹ مبشر جعوید گل کو اجازت دیں اب ہم ہفتے کی شام نو بجے فیس بک پر ملیں گے خدا منی اس مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے چوتھا مضمون ہم سکھیں گے اس کے بعد ہم ایک نئے سریس کا آغاز کریں گے تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹاپک ہو جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بندہ نچیز کو آپ ضرور بھیجیں تاکہ ہم مل کر اس کلام کی سٹڈی کر سکیں ہم فیلوشپ رکھ سکتے ہیں جیسے چند دن پہلے سری لنکا کے حوالے سے ہم نے فیلوشپ رکھی اور ہم چاروں طرف سے تمام مالک سے جمع ہوگئے یہ فیلوشپ ہے یعنی وہ فیلوشپ جس میں یسو موجود ہو وہ حقیقی فیلوشپ ہے اب اس وقت بھی ہم حقیقی فیلوشپ میں شامل ہیں اس لیے کہ ہم تمام بلیور مختل ممالک سے جمع ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا من یسو مسیح ہمارے ساتھ شامل ہے ہیلیلویہ زور سے بولے ہم تیری فیلوشپ سے محضوظ ہو رہے ہیں ہمیں برکت مل رہی ہے ہم جہاں جاتے تو ہمارے ساتھ جاتا ہے تیرا شکر ہو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمارے ساتھ ہوں خدا مند زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو دیروں برکات عطا کرے آمین ہم دعا کریں ہم کچھ وقت دعا میں گزاریں گے this year time آپ نے اپنے لئے دعا کریں جو آپ کی نیڈ نیڈ ہے اس ضرورت کو مانگیں یسو یا موجود ہے اس کے وعدے کو تھام لیں بار بار بولیں یسو میرے ساتھ رہتا ہے یسو میرے اندر ہے یسو نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے یسو میرے گھر میں رہتا ہے میری بیوی بچوں میں رہتا ہے میں کیوں در ہوں حالیلوی جب تو میرے ساتھ ساتھ ہے وہ مارے ساتھ ساتھ چلتا ہے حالیلوی آئے اے خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات دے کر رخصت کر جن بیماروں نے نام بھیجے ہیں میں ایمان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں تمام بیماروں کو شفا دے صحیح دے تندرستی دے آمین ہم خدا ان کے سخائی دعا میں شریک ہوں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باد شہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باد شہد خدرت جلال ہمیشہ تک تیر آمین اب ہمارے خدا نسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاق و شراخ تمارے ساتھ تمام قصوں کے ساتھ ہمارے خاندانوں کے ساتھ اب سے لے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آمین ہم اپنے زندہ خدا کا سب سے پہلے خدا کا شکر کرتے ہیں گاڈ بلیس تو مائی آل بیورز گاڈ بلیس تو انٹر ڈرامی نیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ گاڈ بلیس پاکستان آلیلویہ پریس چیز ہم خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں جہاں صبح ہے گوڈ مارننگ جہاں دپیر ہے گوڈ آفٹرنون جہاں شام ہے گوڈ ایوننگ جہاں رات ہے گوڈ نائٹ تینک یو ویری مچ اور گوڈ بلیس آل آف یو اپنا بہت سرا خیال رکھیں خدا آمد میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں آمین آمین آمین